سوریہ کمار یادف تو دیفینٹلی وہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا اچھا کھیلتے رہے ہیں یہ کمار یادف کافی ہائی پر جا رہے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کہنا ہے بہت اچھے پلیئر ہے اور میری فیوریٹ ہے دیکھیں وہ بہت اچھے پلیئر ہے اور سب سے پہلے بات کہ وہ میری فیوریٹ پلیئر ہے تو انشاءاللہ وہ نیکس پری آسے ہی کھیلتے رہیں گے اسلام علیکم آپ کے نام زلہ مام زلہ مام مجھے یہ بتائیں کہ کل مائچ تھا انڈیا کا ساؤتھ افریکہ کے ساتھ اس میں سوریہ کمار یادف ان کے بڑے زبردست پلیئر ہیں جن کو مسٹر 360 بھی کہا جوا رہے ہیں انہوں نے 38 بالز کے اندر 64 رنز بنایا ہیں کل واحد بو فلیئر ہے جس نے بہت اچھا مائچ کھیلا انڈٹک کھیلا ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میرے خیال سے صرف سوریہ کمار یادف کی بات نہ کریں ہم آپ ان کے سارے پلیئرز کو دیکھیں وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں تو ان کی کمپیٹیبلیٹی کہلیں یا ان کی باڈی لینگوش کہلیں اس کی میرے خیال سے کوئی مائچ ہی نہیں ہے آپ سوریہ کمار یادف تو ڈیفینیٹلی وہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں اور تمام میچز میں لیکن تو بی وی آنسٹ مجھا لگتا ہے کہ میرے فیوریٹ ویرات کولی ہیں ویرات کولی اور سوریہ کمار یادف کی جو سب سے پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ اپنا کسی بھی صورت میں وہ پریشر میں نہیں آتے اور یہ ان کا ایک سب سے بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہے لیکن میچ جو ہار گئے تھے اس چیز پر تھوڑے سے سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ اس دفعہ جیتیں گے تو ہمارے لئے شاید پر اچھا ہو جائے گا لیکن بہت بہت اچھا کھیلتے ہیں اور جو مجھے سب سے اچھی چیز لگتی ہے میں بار بار کھائے کہ ایک تو آپ ان کو دیکھیں کہ کسی بھی طرح کا میچ میں کسی بھی طرح کی سیچویشن آتی ہے نہ ان کی باڈی لینگویج نہ کوئی پریشر آتا ہے مطلب سب سے اچھی جو ان کی چیز ہے یہ کہ پریشر نہیں انہوں نے لینا انہوں نے ایڈ دا اینڈ بھئی سکور کرنے ہیں اور اچھا کھیلنا ہے اسی وجہ سے آج وہ اتنے اچھے پلیئرز میں اپنے انام برقرارکیوں میں ہے آپ نے بلنگوڈ کہا کہ سوریا کمار یادو ہیں ویرات کولی بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے میچ میں ویرات کولی نے بہت زیادی تعریفیں بٹھو رہی ہیں اور کل کے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں سوریا کمار یادو نے بہت زیادہ دست کھیلنا ہے تو مطلب ان کا ہر ایک پلیئر لا جواب ہے ان کی ہم جتنی تعریف کریں اتنا ہی کم ہے لیکن اگر ہم بات کریں اپنے پلیئرز کی تو ہمارے پلیئرز سے کتنے تعریف کے حق دار بن رہے ہیں اس ٹائم کیونکہ سوریا کمار یادو اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ ان کی پچھلی پر فرمسز کافی ڈاؤن گئی ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو فارم میں لے کے ہیں وہ واپس اور ہمیشہ ایک فارم میں ہی نظر آتے ہیں وہ اگر وہ ڈاؤن بھی رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی پر فارمنس اوبر آل کرکٹ کو متاثر نہیں کرتی رہی اپنے باقی پلیئرز کو متاثر نہیں کرتی رہی جیسے ویرات کو لی اپنے ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں ویسے ہی یہ بانڈنگ ان کے اندر بھی ہے اور ہمارے پلیئرز کی اگر بات کریں گے تو بس ہاتھ جوڑنے کی قصر رہ گئی ہے کہ پلیز کچھ کر لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہمیں ہمارے پلیئرز میں کسی بھی طرح سے کہ کوئی اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کوئی بیسٹ ہے تو میرے لئے یہ محمد رزوان ہے اچھا جی نام ان کو دیا گیا سوریا کمار یادف ان کے نام میں سے ہی پک کیا گیا جیسے سوریا کا اس لے لیا کمار کا کے لے لیا اور یادف کا وائے لیا تو ایک سکائے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے شارس دیکھنے والی ہوتے ہیں انکس بہت اچھی کھیلتے ہیں اور اب تو ان کو مسٹر 360 کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈ میں کسی بھی ایریا پر ان کی بہت چل جاتے ہیں تو اس کے بارے میں پہ کچھتے ہیں انہوں نے ایک جیسے سئی نام دیا ہے بہت پرفیکٹ نام دیا ہے آپ دیکھیں سکائے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان تو ان کی بول آسمانوں کو چھوڑنے کے قریب ہوتی ہے پرفیکٹ نام دیا کیا ہے اور دوسرا یہ کہ میرے خیال سے ان کا کمبیک جو دیکھنے کو ملا ہے وہ بہت شاندار ہے اور اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ کے لیے جس طریقے سے وہ سپورٹس مینشپ دکھا رہے ہیں ایک لیڈرشپ دکھا رہے ہیں وہ اس کے لیے کابلے ستائی شلپاز میں میرے پاس اور یہی کہیں گے کہ آل دو بری بیسٹ آگے دو میچز ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی اور ٹیم کے ساتھ مل کر کتنا اچھا پلے گرتے ہیں سیوکے تھینکی سو مکس اسلام علیکم آپ کا نام سانم سانم مجھے بتائیں کہ ہم بات کریں میچز کی جو کہ ورلڈ کپ میں چل رہے ہیں تو انڈیا کی پرفارمنس بہت اچھی نظر آ رہی ہے ہم لوگوں کو ٹھیک ہو گیا اور ویراج کولی کی بات کریں جیسے وہ بہت ہائپ پر چلے گئے تھے کہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ وہ ڈٹ کر لڑے ہیں انڈ تک اور انہوں نے میچ جتوا دیا اپنی ٹیم کو اگر ہم بات کریں کل کے میچ کی تو ساؤت افریکہ کی ٹیم کے لیے سوریہ کمار یادف نے بہت اچھا کھیل ہے کافی اچھی اننگز کھیل ہیں اور تھرٹی ایٹ بولز پر سکسٹی پور رنز بنائے ہیں تو سوریہ کمار یادف کافی ہائپ پر جا رہے ہیں اس کے بار میں آپ کو کیا کہہ رہے ہیں بہت اچھے پلیئر ہے اور میری فیوریٹ ہے میرے کیاب آج کل ہر کسی کے بین رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ٹیم کے لیے بہت اچھی پرپورمنس دے رہے ہیں صحیح ہو گیا اچھے مجریب بتائیں کہ ان کا جو نام ہے مستر 316 کو دیا جا رہے ہیں کیونکہ وہ ہر اینگل سے کھیلتے ہیں نا 19 نا 180 نا 360 اور 360 کا مطلب ہے جو اول اور کھیلے اور بہت زبردیس کھیل رہے ہیں اور ان کو سکائے کنا بھی تکنے بہت چون سی ہیں اسمان کو چھوٹی ہیں اس کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں بہت اچھے پلیئر ہیں ان کے جتنے بھی نام رکھے جائیں کم ہے کیونکہ وہ اتنا اچھا کھیلتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو پاکستانی پلیئر ہیں ان سے کچھ سکھیں نہیں ہمارے پاکستانی پلیئرز بہت اچھے ہیں لیکن تھوڑا بہت سکھنا ہے پاکستانی مچ ہار گیا اتنی آس امید تھی پاکستانیوں کو لیکن وہ ہار گیا کوئی نہیں ہار جو گیم کا حصہ ہی ہے لیکن وہ بہت اچھے پلیئر ہیں صحیح ہو گیا اچھا مجریب بتائیں کہ آنے والے مچز میں سوریا کمار یادر آپ جیسے ایننگز کھلے جا رہے ہیں جیسے اپنے سکورز ہائی اوپر لیتے جا رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سنسری بھنا پائیں کہ اس بار ورلڈ کپ کے اندر لگتا ہے تھوڑا بات زیادہ نہیں ہنڈرڈ پر سے تھرٹی پر سن صحیح ہو گیا تو اگر ہم بات کریں اوورال انڈین پلیئرز کی تو کیسے لگتے ہیں آپ کو سارے سارے نہیں اچھے لگتے ہیں مجھے صرف ہی اکمی رات کو لگتا ہے اور ایک ہی ایوال سوریا کمار یادر اچھا لگتا ہے بس یہ دعا ہے صحیح ہو گیا اور اپنی پاکستانی ٹیم کلپ کیا گیا نا چاہتے ہیں جو کہ جو کہ وہ لڑی ورلڈ کپ سے آؤٹ ہو چکی ہے یہ ہر جاتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ عوام نے دعائیں نہیں اچھی گی ہم نے تو دعائیں گی ہے ہاں تو وہ بھی میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی تو ہاں تو ان میں یہ تھا کہ عوام دعائیں نہیں کرتی ہم اتنی دعائیں اپنے لیے نہیں کرتے جتنی آپ کے مجھے دوران کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے صحیح ہو گیا تھانکی سو مچ باما موپرین کالا اسلام علیکم با لیکم اسلام آپ کا نام اسیہ 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 مجھے بتائیں کہ سوریا کمار یادر جو کہ پچھلے مجھے مجھے پیشلے مجھے پر فارمسیز اچھی نہیں بنا پائے تھے اب اگر دیکھا جو تو وہ فارم میں آ چکے ہیں ساؤھ افریکل کے خلاف وہ واحد پلیر ہے جن ان تھٹی ایٹ بولز پر 64 رنز بنائی تھے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں کیسی پلیر ہے وہ دیکھیں وہ بہت اچھے پلیر ہے اور سب سے پہلے بات کہ وہ میرے پیوریٹ پلیر ہے تو انشاءاللہ وہ نیکس پلی ایسے ہی کھیلتے رہیں گے بہت اچھا صحیح ہو گیا اچھا جو ان کو نام دیا گیا ہے مشٹر 360 ہر اینگل سے مطلب کہ وہ کھیل سکتے ہیں اور سکائے کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں بھی کاؤس اگر دیکھا چاہے تو وہ کافی ان کے جو چوکے چکے ہوتے ہیں وہ نظرہ آ رہے ہوتے ہیں وہ کھاں کھاں جا رہے ہوتے ہیں تو جو نام ان کو دیا گیا وہ پرفیکٹ ہے ہاں نا پرفیکٹ ان کو دیکھے دیا گیا صحیح ہو گیا کہ وہ جو پلیئر ہے جب کھیلتے ہیں تو اس میں ایراغنس نظر آتا ہے یا پراؤڈنس نظر آتا ہے یا پراؤڈنس نظر آتا ہے یا پراؤڈنس نظر آتا ہے جب گراؤڈ میں توڑتے ہیں نیکل ان میں ایک پراؤڈنس مجھے پیر ہے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اس کے لئے ان کو کیا کرنا چاہیے مطلب وہ ایسے لگتے جیسے وہ سارے کے لئے ہی رنز بنا کر جائیں گے دیکھیں یہ ان کے ہائر پلیئرٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مطلب ایک ایک سے بڑھ کے ٹویکی پاکستانی ٹیم پر بھی یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے پاکستانی ٹیم پر کیوں نہیں ہے یہ ٹیلنٹ اب کیا کہہ سکتے پاکستانی ٹیم پر بتائیں کہ سوریہ کمار یادف کے بارے میں اور مزید آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگلے آنے والے میچوں کیوں کیوں کیا کھیلیں گے بیسٹ آف لگ اور اچھا کلتے رہا نا جیسے بھی کھر لے سا ہی ہوگے تینکی سو مچی شاپ کے پینین کا